ست سنگا من کی عوصتہ ہر جیب میں بیٹھا ارجن سادنہ کال میں اپنے من کی عوصتہ کو لے کر بہت چنتے تھے سادنہ کال کی عوصتہ میں تھوڑی سی آواز آئے گی میں نے پنکھا چلائے سادنہ کال کی عوصتہ میں کسی بھی ارجن کے بھیتر کی عوصتہ بڑی بھی چتر ہوتی ہے وہ آگے کے اتکرش کے درشن کر چکا ہوتا ہے ابھی من کی عوصتہ استھر ہونے کے کارن اس کے بھیتر سادنہ کی عوصتہ استھر نہیں ہو پاتی من ہر گھڑی استھرتہ میں بھیاپت رہتا ہے استھر من اس کی سادنہ کے انبھوں کو بھی ستھر نہیں رہنے دیتا وہ اپنے آپ سے جب نتی پرتی ہارتا ہے دکھی ہوتا ہے دن تو کسی طرح بیٹ جاتا ہے بہار کی گتی ویڈیوں میں پر منن کے کشن آتے ہی اسے بھیتر کہیں نہ کہیں من کا چوٹتا ہے اور یہ کال ہین وشہ ہے یہ کسی ایک ویقتی کا نہیں ہے حالانکہ اس کا اُلِكْ اَنْ شَبْدوں میں ہم پورو میں کر چکے ہیں پر آج شریمت بھگوت گیتہ کے سندرب سے یہ شنکھلا چل رہی ہے من کی عوستہ کی اسی کے انترگت ایک شلوک ہے جو ارجن کا شلوک ہے وہ آپ کے میرے بھیتر کا شلوک ہے وہ کیول اس کال کے ایک یکتی کا نہیں ہے ایک جیو کا نہیں ہے وہ کہتا ہے چنچلم ہی منہ ہے کرشن کرشن کے سمبودھن کم دیئے انہوں نے ارجن نے چنچلم ہی منہ ہے کرشن پرماتھی بلوت درڑم من کی تین عوستہوں کا اُلِق کیا ہے انہوں نے کرشن کو کرشن کیوں کہا کیونکہ کرشن کا ایک بہاوارت یہ بھی ہے جو بندنوں سے چھوڑا دے بندنوں کو کٹ دے بندنوں کو سواپت کر کے مخت کرا دے کرشن آکرشن کو بھی کہتے ہیں پر کرشن میں اگر دھاتو اس طر پر جائیں تو اس کا ایک بھاو یہ بھی ہے یہ منوش ایسی سکتہ جو منوش کو اس کے بندنوں سے چھوڑا دے انہیں کٹ دے وہ کرشن من کی تین عوستہوں کو یہاں اُلِق ہے چنچلم پرماتھی پرمتھن کرنا بلوت درڑم چنچل چنچل ہم سب جانتے ہیں استھر کبھی ٹکنا نہیں ہے پانچ منٹ میں تیس وچار کتنے تھرٹی پانچ منٹ میں کتنے وچار تھرٹی 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 تیس وچار اس سے بھی زیادہ پانچ منٹ میں تیس وچار سے بھی ادھک منش کے سامان مستش کو آتے ہیں اس سے بھی ادھک آتے ہیں کہیں ادھک آپ سوچئے دن بھر میں کتنے ہوں گے سنکھیا بہت بڑی ہے میں نے پھر بھی سنین سے کہا پانچ منٹ میں تیس وچار سچ تو یہ ہے کہ کئی بار ایک منٹ پہ بھی تیس وچار آ جاتے ہیں پھر بھی یہ اسثرت یہ چنچل چلتا ہے ٹکنا نہیں ہے کہیں کون بول رہا وہ ارجن بول رہا جو بھگوان کرشن کے سات رت پر اتی نکٹ ہے کتنا فاصلہ ہوگا ہارڈلی چار سے پانچ فٹ کا وہ ارجن بول رہا ہے جس کا ایشور سے پانچ فٹ کا انتر ہے کیول کیول پانچ فٹ کے انتر میں وہ اپنی پیڑا بول رہا ہے کہ میرا آ بھی جائے تو پھر وہاں اتنا مت ڈالتا ہے مجھے میں کیا بتاؤں میں کیا سوچتا چلا جاتا ہوں چھوٹتا چلا جاتا ہوں مجھے سمجھ نہیں آتا اور تیسرا سو بھاو کیا کہا بلوت درڑم بلوت مانے جبردستی بل پوروک بلات جبردستی ہٹ کرتا ہے میرے سامنے درڑم درڑتا کا بھاو سنکل کے لیے بھی آتا ہے پر یہاں نیگٹیو بھاو ہے درڑتا مانے یہاں بلوت درڑم مانے ابنا کے اول بلوان ہے ابھی تو ہٹی ہے آپسٹینیٹ ہٹ جاتا ہے من کے یہ تین سو بھاو بتائیں انہوں نے پہلا استھر ہے سکینٹی لیٹنگ فکلنگ فریجائل دوسرا جس کسی وشے پر اگر تھوڑا سا آ بھی گیا تو وہاں پھر یہ مت ڈالتا ہے کچھ اور سوچنے دیتا ہی نہیں ہے بس ہے بھگوان کوئی دماغ پر بھوت سوار نہ ہو جائے بات کا یہی کہتے ہیں نا اور مت ڈالے گا اور پھر اس کے اوپران چاہوں گا بھی چاہوں گی بھی میں اس بھاو سے ویچار سے مکت ہو جاؤں میں کیوں نہ سب بلوت درڑم میری ایک نہیں چلے گی سادنا کال میں صبح بھرم مردیان میں جو کچھ پایا ہوتا ہے جتنا بٹورہ ہوتا ہے دن میں ایک دو موقع ایسے لیا ہے گا کئی پر پانچ دس بھی لیا آتا ہے کہ بس میری چلتی نہیں ہے میں اندر سے چیکتا رہ جاؤں گا نہیں 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 گسیٹ کے لے جائے گا گسیٹ کے کون بول رہا ہے جو نہ دہرا لو اپنے آپ کو ارجن بول رہا ہے کہاں بیٹھا وہ ارجن برماند کی ستہ سے کیول چار پانچ فٹ دور بیٹھا ہے اور ہم کہاں ہیں ہم تو اس سے ارجن سے تو دور ہی ہیں نا کیشر سے چلو ہے تو ہمارے انترمن میں پر کچھ تو دور ہی مان سکتے ہیں یہ ہر کال کے ارجن کی سمسیہ ہے ایک کال کے نہیں یہ کروکشتر کا سنگرام ہر جیو میں ہے اور ہر جیو کی سمسیہ ہے اور کس کی سمسیہ ہے یوں تو سمانی ویکتی کی تو یہ سمسیہ نہیں ہے اس کو پتا بھی نہیں چلتا میرے بھیتر میرے ساتھ ایسا ہو رہا ہے سمسیہ سادھکی ہے کیونکہ سادھک کو بودھ ہو گیا سادھک کو پتا چل گیا کہ میرے بھیتر ایسا ہو رہا ہے اور مجھے ایسا نہیں ہونے دینا سمسیہ اس کے دوسری پنگتی میں وہ کہتے ہیں تسیہ اہم گاڑیاں دلی یونیورسٹی کے ایسا ہو رہا ہے کیونکہ ایسا ہو رہا ہے گیان کے پرکاش کو دھیان کی ارجہ سمبھا لے گی اسی لئے اسے ہم ارمب کیا گیا ہے ستسنگ میں رہا کرو سادھک آج کیلئے اوہ مہین ستھے ہیں اوہ مہین ستھے ہیں اوہ مہین ستھے ہیں